نمشکار میں ہوں پونتیگی لالو پرساد یادب جب ریل منطری تھے 2004 سے 2009 کے بیچ انہوں نے نوکری کے دوران ریلوے میں کچھ لوگوں کو بھرتی کرانے کی عیوز میں ان کی جمی نے اپنے پریوار کے سندستیوں کے نام کروائی یہ آروپ سی بی آئی نے لگایا جس کی جانچب موڈی سرکار آنے کے بعد دوبارہ سے تیج ہوئی ہے اور اب یہ معاملہ کوٹ میں ہے ڈلی کی راوز ایو کوٹ نے اس معاملے میں ای ڈی کا بھی انولمنٹ کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دونوں ایک دوسرے کا صحیح کریں یعنی سی بی آئی اور ای ڈی ایک دوسرے کو یہ فائلیں جانکاری ایک دوسرے کو ساجہ کریں تاکہ اس معاملے میں جلد ہی چارٹ شیٹ فائنل ہو اور اس پر سنوائی سرو ہو اب کوٹ نے چھ ہفتے کا ٹائم دیا ہے ای ڈی کو اور یہ کہا ہے کہ چھ ہفتے میں آپ اپنی فائنل جانچ پوری کر کے ہمارے پاس چارٹ شیٹ لائیے یعنی لالو کا پریوار اب جیل کی سلاکوں کے پیچھے جلد ہی آپ کو جاتا دکھائی دے گا جو لالو پرساد یادو آر جیڈی کے استعاپنا دیوست پر یہ گھوشنا کر دیتے ہیں کہ موڈی سرکار تو اگلے ہی مہینے گر جائے گی یہ تو بہت کمجور ہے وہ خود چارہ گھوٹالے میں جمانت پر ہیں میڈیکل گراؤنڈ پر ہماکت دیکھئے پورے پریوار کے اوپر آر اوپ ہیں برشتہ چار کے ابھی آر اوپ ہیں کوٹ میں صد نہیں ہوئے لیکن آر اوپوں میں جس طرح کے پکتہ ثبوت ہیں سی بی آئی نے جس طرح کی جانکاری میڈیا کو دی ہے اس سے یہ پکا دکھتا ہے کہ سی بی آئی کے پاس اس بات کے پکتہ ثبوت ہیں کہ کس طرح کا گھوٹالہ ہوا ہے گھوٹالہ آپ کو بتا دوں کس طرح سے ہوا ہے کہ جو لوگوں کو نوکریاں ریلوے میں دی گئی ریل منتری ہوتے ہوئے ان کو لگا کہ پیسے لیں گے تو پیسے کیش میں لیں گے کہیں نہ کہیں ٹریس ہو سکتے ہیں کہاں رکھیں گے اور انہوں نے ایک نایاب طریقہ خوج لیا کچھ لوگوں سے جمین ٹرانسپر ایک کمپنی کو کرا دی کمپنی کی ڈاریکٹر جو ہے رابڑی دیوی بن گئی تو وہ پروپٹی ساری ان کی ہو گئی کچھ جو ہے کسی رستدار کو دے دی پھر اس رستدار نے بیٹی کو لالو پرساد یادب کی بیٹی کو گفٹ میں دے دی اور اس طرح سے انہوں نے سوچا کینڈر میں تو کانگریس کی سرکار ہے موڈی کا تو دور دور تک نام نشان نہیں تھا دوہزار چار دوہزار نو میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی کینڈر میں کوئی اور سرکار آئے گی سب کو لگتا تھا بس کانگریس ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں نا سمیہ کا پئیاں گھوما موڈی کے اندر میں آگئے تو انہوں نے اس جانچ کو دوبارہ سے کھلوا دیا جس میں ایک طرح سے کلینچٹ دی جانے والی استثیہ ہو گئی تھی اس میں اب جانچ دوبارہ ہوئی تو تتھ سامنے آئے اور آپ کے سامنے میں وہ تتھ رکھوں گا تو آپ کو بھی لگے گا کہ کس طرح کا ابھی تو کل جو اس میں آروپی ہیں وہ اٹھتر لوگ ہیں جس میں لالو پرساد کے او ایش ڈی وہ پہلے ہی جیل کے اندر انہوں نے ہی سارا راج کھولا ہے کہ صاحب میرے اوپر آپ کہہ رہے ہو میں تو جو ہے ایک کیول میڈییٹر ہوں تو وہ جو بھولا سنگھ ہیں انہوں نے باقی چیزیں جب کھولی ایڈی نے سی بی آئی نے جانچ کی تو یہ پایا کہ واقعی میں معاملہ گڑ بڑھ ہے سی بی آئی کی ریڈ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا ایڈی کی بھی ریڈ ہوئی تھی اور اس میں تیجس بھی یادب کا جو دلی میں فرنس کلونی میں بنگلہ ہے وہاں جب ریڈ ہوئی تو وہاں سے رجشٹریوں کا جکیرہ ملا یہ جو امیدوار ہیں جن کا ریل منتری رہتے ہوئے انہوں نے نوکری لگوا یہاں ایک سوال اور ہے کہ جو لوگ لالو پرساد یادب کے پیچھے دیوانے ہوئے ہیں بیہار میں اوہو یوہ آئے گا نوکری لائے گا ان سے ایک سوال ہے کہ جب لالو جی کیندر میں ریلوے منتری تھے کتنے لوگوں کو نوکری انہوں نے بینا رشوت لیے دی اس کا کوئی آنکڑا نہیں آسکتا لیکن لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود دیکھیں اس میں 38 امیدوار سی بی آئی نے جو اپنی چارشیٹ ہے اس میں جکر کیا ہے کہ جو 38 امیدوار ہیں ان کے دوران جو نوکریوں میں لگے اور جنہوں نے اپنی جمینے یا رشوت اس کے طور پہ گفٹ میں ان کو جمینے لکھی جو گفٹ نہیں ہے وہ رشوت ہے یہ کوٹ میں سممیٹ ہے آپ کو کچھ گھٹنا بتاتا ہوں پٹنا کے سنجر آئے ہیں 3375 ورگ فیٹ کا ایک پلوٹ پٹنا میں آپ سوچیں اگر کوئی بھی پٹنا کا ناغریک ہوگا اس سے پوچھئے کہ 3375 ورگ فیٹ کا یدی کوئی پلوٹ ہے حالانکہ ماملہ 2009 کے آس پاس کا ہے 5, 6, 7 اس دوران لیکن تب بھی لوگ بتاتے ہیں کم سے کم یہ 20 لاکھ سے تو کتائی کم نہیں ہو سکتا لیکن آپ جان کے چونک جائیں گے اس سمیں 3375 ورگ فیٹ کا ایک پلوٹ رابڑی دیوی کے نام ہوتا ہے اور رابڑی دیوی کی طرف سے جو پیمٹ دکھائی گئی وہ کتنی لگ بگ ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ میں پرائم لوکیشن پر پٹنا سہر میں 3375 ورگ فیٹ کا پلوٹ یہ ہو گیا ان کے پریوار کے پریواری کا خو جا گیا یعنی پیسے بھی دکھائے گئے ہیں اور قیمت کم دکھائی گئی تو اس میں دو باتیں ہوئی کہ ایک تو قیمت کم دکھائی گئی پلوٹ مہنگا تھا اور اس میں پیسے کھا لیے گئے دوسرا جو سٹامپ ڈیوٹی لگی اس پہ یہ سرکار میں بھی چونہ لگایا گیا کیونکہ اس پہ سٹامپ کم دیا گیا تو الگ سے ایک کیس بنتا ہے جو بیہار کی سرکار کو کرنا چاہیے لیکن کوئی کرتا نہیں ہے دوسرا قصہ پتھنا میں ہی یہ ہجاری رائے ہیں انہوں نے نو ہجار پانسو ستائیس ورگ فیٹ اپنی جمین وہ ایک کمپنی کے نام دے دی انفو سسٹم پرائیوٹ لیمیٹڈ اس کمپنی کو لکھوا دی کمپنی فرجی بنائی گئی اور تھوڑے دن بعد اس کمپنی کی اونرشپ کون بن گئی ڈائریکٹر رابڑی دیوی تو ایک کمپنی ہے رابڑی دیوی ڈائریکٹر بن جاتی ہیں یہ دکھائے گیا کہ ہم تو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں جو بھی اس کی پروپرٹی ہو گئی وہ ہماری ہو گئی دو نوکریاں اس پریوار کی لگائی ہجاری رائے کے پریوار سے تیسرا قصہ پتھنا کئی ہے لال بابو کا لال بابو جی نے ایک ہجار تین سو ساٹھ ورگ فیٹ جمین رابڑی دیوی کے نام لکھی تہرہ لاکھ روپے میں اور وہ جمین کی قیمت پچاس لاکھ سے اوپر بتائی جاری ہے آج تو وہ کروڑوں میں ہوئی ان کے بیٹے لال چند جس کا نام ہے اس کو نوکری ملی ایک ہے وشنو دیو رائے یہ بھی پتھنا کئے ہیں تین ہجار تین سو پچھتر ورگ فیٹ کا ایک پلوٹ انہوں نے سیوان کے للن چودری کے نام کر دیا للن چودری جی نے دو ہجار چودے میں لالو پرساد کی جو بیٹی ہے ہیما یادب اس کے نام کر دیا تو ان کے پوتے کی ریلوے میں نوکری لگ گئی پانچوے ہیں کشن دیو یہ بھی پتھنا میں تین ہجار تین سو پچھتر ورگ فیٹ کا ایک پلوٹ دیتے ہیں رابڑی دیوی کو ماتر تری پوائنٹ سیون لاکھ روپے میں یعنی تین لاکھ ستر ہجار روپے میں دے دیتے ہیں جبکہ اس پلوٹ کی قیمت بھی پچاس لاکھ سے اوپر کی ہے پریوار کے تین لوگوں ورگ فیٹ اپنا جو جمین ہے وہ لالو کی بیٹی میسہ بھارتی کے نام کرتی ہیں پیسے دیے جاتے ہیں ان کو تین لاکھ ستر ہجار ان کے بیٹے کو نوکری لگ گئی اسی طرح برج نندن رائے تین ہجار تین سو پچھتر ورگ فیٹ ان کی جمین یہ ہردینند کو دیتے ہیں اور ہردینند جو ہے اس کو توفے میں دے دیتے ہیں لالو جی کی بیٹی کو جس کا نام ہیمائی آدب ہے اور یہ جو ہردینند ہیں انہوں نے کتنے ملی چار لاکھ اکیس ہجار میں تین ہجار تین سو پچھتر ورگ فیٹ پٹنا میں کسی کا پلوٹ سڑک کے کنارے اور وہ چار لاکھ میں سمجھ رہے آپ یہ کھیل ہوا اور اسی لیے سی بی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس پختہ ثبوت ہیں اب اس معاملے میں ایڈی کا انولمنٹ کیوں ہو رہا ہے ایڈی کا انولمنٹ اس لیے ہوا کیونکہ جمین کے علاوہ ایک تو جمین کا معاملہ بھی ہے پھر اس میں پیسے بھی لیے گئے ہیں بہت لوگوں سے رشوت لی گئی سیدھا تو اس میں جب پیسے کی معاملے آتے ہیں تو پیسے میں وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ریڈ بھی ہوئی ہے اور اسی میں تیجسوی آدب بھی فسے ہوئے ہیں آئی آر سی ٹی سی گھٹالہ آلگ ہے تیجسوی آدب کیا بھی جو دلی کا فرنس کلونی کا بنگلہ ہے وہ ماتر چار لاکھ روپے میں دکھایا گیا ہے جبکہ اس کی قیمت ڈیڑھ سو کروڑ کے قریب ہے اس سمیں پچاس لاکھ تھی اب تو وہ کروڑ ہو گیا ہے تو بھئی وہ آلگ بات ہے لیکن اس سمیں بھی دسویں بھاگ کیول اسٹامپ دیا گیا اس کو ریڈ کم دکھائے گئے اور وہ تیجسوی آدب کی پروپرٹی ہے اور اس لئے تیجسوی آدب بھی اس معاملے میں پھنس رہے ہیں تو کل ملا کر کے اس میں آروپی نمبر 1 لالو پرسادی آدب آروپی نمبر 2 رابڑی دیوی ان کی پتنی آروپی نمبر 3 میسا بھارتی ان کی بیٹی اور آروپی نمبر چار پانچ چھے اور اسی میں تیجسوی آدب جو کہتے ہیں میرا نام تو تھا ہی نہیں شروع میں تھا نہیں جب ایڈی کی جانچ ہوئی تو پتا چلا بھائی ایڈی پوچھ رہی ہے کہ یہ فرنس کلونیواری پروپرٹی آپ کے پاس کہاں سے آئی ڈیڑھ سو کروڑ کہتے ہیں سب ڈیڑھ سو کروڑ تو آج کی ہے چلیے 2009 میں بتا دیجئے پچاس لاکھ روپے آپ کہاں سے لائے کون سا جوب کرتے تھے بھائی تب آپ پڑھائی کرتے تھے کہاں سے لائے اسی کا جواب ایڈی پوچھ رہی ہے اور اسی لئے یہ فسے ہوئے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم موڈی سرکار گر جائے گی اگست میں پہلے یہ اپنا جیل جانے سے بچ پائیں تب تو ہاں ایک بات تو ہے کہ ہمارے دیش کا نیائے پالی کا ہمارے دیش کا سڑا ہوا قانون ابھی بھی جو پریورتن کیا گیا ہے اتنا ناکافی ہے ان کو اسی پہ امید ہے کہ ہم بڑے بڑے وکیل کرے کر دیں گے اور ابھی تو راؤ زیونیو کورٹ میں ہے یہاں سے اگر سجا بلتی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے ہائی کورٹ سے بھی سجا بل جاتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے اور اسی چکر میں یہ کیس آپ سوچئے کلپنا کریے کہ دو ہزار چار سے نو کے بیچ لالو جی ریل منتری تھے تب سے آج تک یہ چارہ گھٹالے میں تو جیل گئے ہیں لینڈ فور جوب معاملے میں نہیں گئے اور جانے کی امید بھی نہیں لگ رہی ہے کیونکہ اب تو ان کے پاس ایک سرٹیفیکیٹ ہے کہ صاحب میری تو کڈنی نکلی ہوئی ہے آپریشن ہوا ہے اب تو میں مریج ہوں تو کل ملا کر کے یہ کانون کے ساتھ کھلوار کر کے یہ جو برشت لوگ ہیں یہ جو برشتا چار کرنے والے ہیں ان کے حوصلے بلند ہیں ان کو لگتا ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس لئے ایک دیش میں ادھارن سیٹ ہو رہا ہے کہ آپ ریل میں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ آپ منترالے میں آپ افسر ہیں آپ جم کے برشتا چار کرو اور اتنا برشتا چار کرو کہ پانچ سو ہجار کروڑ روپے اکھٹا کر لو تو پھر آپ اس میں سے سو دو سو کروڑ روپے وکیلوں کی فیس کے لئے رکھ لو اور اس کے بعد آپ ایش کرو جندگی بھر آپ کو کوئی ٹچ کرنے والا پولیس آئے پیسہ پھینک دو کوئی اور آئے پیسہ پھینک دو پہلے تو سرکار آجائے سرکار میں بھی نیتا جو لوگ ہیں ان کے پاس تو اور سپورٹ کی بات ہے کہ صاحب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ ہمیں بچاؤ اور اس طرح کا کھیل راجنیتک دل کے نیتا جو ہیں یہ راجنیتک دل یہ راجنیتک پارٹی کے نیتا جم کر کھیلتے ہیں اور اسی لئے برشتا چار کرنے سے کوئی پیچھے ہڑتا نہیں ہے لگاتار برشتا چار کے کیس آ رہے ہیں لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ برشتا چار کے معاملوں میں ابھی تک بھی جو کیجری وال یا ستندر جین یا یہ دکھ رہے ہیں ہمیں یہ بھی ابھی سجا نہیں بولی ہے ابھی کیول ابھی جانچ چل رہی ہے موڈی سرکار کو آئے ہوئے بھی دس سال ہو گئے لیکن سجا کسی کو نہیں ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹی کے نیتا کو تو نہیں ہوئی ہے دیکھا نا آپ نے ہمنت سورین جیل میں گئے جمانت پر چھوٹ گئے پھر سی ایم بن گئے یہ مجاک ہے کیا کہ آپ جمانت پر جائیں گے پھر بن جائیں گے پھر آپ کو ایجنسی بلائے گی پھر چھوڑ دیں گے یہ کوٹ کچیری قانون یہ کھلوار چل رہا ہے یہ لوگ کھیل رہے ہیں ہماری بھاوناؤں سے اور دیش کے تنتر سے برشتا چاریوں کے حوصلے بلند ہیں اور ایماندار لوگ سرکار کی طرف موہ لاغر دیکھ رہے ہیں مہنگائی کیسے کم ہوگی ہماری تنخائیں کب بڑھیں گی ٹیکس میں ریبیٹ کتنی دیں گے سرکاری نوکری والا تو یہی سوچتا رہتا ہے کہ کچھ ٹیکس میں اس بار ریبیٹ ہے کہ نہیں موہ دیجی بجٹ لا رہے ہیں ہمارے لیے کیا رہت ہے کوئی رہت ایماندار کے لیے نہیں ہے ماف کرنا میں سرکار کی آلوچنہ نہیں کر رہا ہوں میں جنتا کی بات بتا رہا ہوں کہ جو سرکاری نوکری پیشہ والا مدھیم پریوار کا لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں وہ ہر بار سرکار کی طرف دیکھتے ہیں اور نراشہ ہاتھ اس لیے لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں ایمانداری کا جیون جی رہے ہیں جینا بھی چاہتے ہیں لیکن کیا ایسے لوگوں کو سرکار کوئی انام دے رہی ہے دوسری طرف برسٹ لوگ ہیں برسٹا چار کر رہے ہیں ایش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں جیل جانے کے نام پر کوئی ہے نہیں جمانت پر چھوٹ جاتے ہیں تو اس دیش میں پھر برسٹا چار رکے گا کیسے کوئی ادھارن سیٹ ہوگا تب ہی تو اور اسی لیے سرکار کو چاہیے کہ برسٹ لوگوں پر سخت کاروائی ہو ایجنسیوں کو ٹائٹ کیا جائے کہ ٹائم باؤنڈ وہ اپنی ایک سمیں سیما میں جانچ پوری کریں اور نیائے پالکہ کو چاہیے کہ چھ مہینے کے اندر اندر ان کی سنوائی پوری کر کے یا تو جمانت کے بجائے باہجت بری کرو ڈراما باجی بند ہوئے اور یا پھر اگر دوشی ہے تو جیل میں ڈالو یہ اسمنجس والی استطیق کیوں یہ چوہ بلی کا کھیل کب تک چلے گا یہ غلط ہے اگر لالو کا پریوار نردوش ہے اور یہ آروب جھوٹے ہیں ایجنسیاں جھوٹ بول رہی ہیں تو میں تو کہتا ہوں ادھکاریوں کے اوپر کیس کر دو جنہوں نے جھوٹا بھتایا ہے کہ کوٹ کو کرنا چاہیے اور ان کو باہجت بری کرو اور اگر وہ دوشی ہیں تو ادھکاریوں کو انام دو کیونکہ انہوں نے جانچ ٹھیک کی ہے اس کا انام ملنا چاہیے ان کو پرموشن ایک ایک انکریمنٹ جنہوں نے ایک خاص جانچ کی ہے ان کو دیجئے اور ان کو سماج میں سمانت کریے اور ایسے لوگوں کو جیل بھیجئے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں بندے ماترم